اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح بی صدری ویسر لی امری وخلال تتم من لسانیت خوالی اللہم آدن الحق حقا ورزقنا الطباق ورن الباطلہ باطلہ ورزقنا اشتنابہ والصلاة والسلام وعلا سیدنا محمد آپ سب کو آج کی بیٹک میں خوش آمدید ہے یہ ہمارے دوست بھی ہیں بھائی بھی ہیں حضر قریشی یہ سب کو دکھائیں ہیں حضر قریشی یہ قابو نہیں آتے تو آج اللہ نے کیا یہ بیٹک میں آئے گئے ہیں آئے نہیں ہیں لائے گئے ہیں آپ کا اردر ہو ہمارے امیر تو اردر ہو اور ہم لوگ نہ آئے ہم تو آپ کو امیر مانتے ہیں وہ تو بڑے ہوئے ہیں امیر تو آپ ہی ہیں نہیں نہیں صرف امیر کوئی شد تو تو آج فرید بھی کہتا ہے میں نے ساری باتیں کرنی ہے آج کیا بات کرنی ہے بھائی حضر بھائی نے کوئی بات کرنی ہے بیٹک تو گپ شپ ہوتی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے تو آج کون گپ سنائے گا ہمیں آج تو سیف سے گپ سنتے ہیں کوئی تو سیف کیا گپ سنا ہوٹا ہے ہوئی نہیں ہے گپ سننے والی آج کل ٹک ٹاک پہ بڑا کمنٹ ٹک ٹاک پہ باقی یوٹیوب پہ تھے ایک بندہ ہے وہ بڑا ریکلر کمنٹ کرتا ہے نیچے لکھتا ہے ماں باپ سے متنفر کرنے والا دجال ایک ہی کاپی کرتا ہے وہ ہر ویڈیو کے نیچے پھر کوئی کمنٹ کرتا ہے کہ اس کی نہ سنو اس کو توبو نے بھی آگ کر دی بیسے دیکھا جائے اکرشی صاحب تو حرکتیں تو ہماری ایسے ہی ہیں نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کر کے جا رہے تھے نا مکہ سے مدینہ کی طرف تو سچویشن کیسی تھی بے سرسامانی کا علم تھا کوئی ساتھی بھی ساتھ نہیں تھا کوئی گارڈ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا بسہ جاتا وہ بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سواری بھی بہت شارٹ تو وہ سراکہ پیچھے آ گیا تو وہ تو خوجید تھا بندہ بعد میں وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے تو وہ ڈھونڈ لیا نا سراکہ نے پہنچ گیا اوپر سے تو رسول اللہ نے ایک دفعہ اس کا گھوڑا دسا دوسری دفعہ دسا تو اس نے رسول اللہ نے دعا کی تو نکل آیا اس کا گھوڑا باہر تو صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر واپس جانے لگا نا تو اب اس نے کہا کہ اب میں نہیں کروں گا تو جب واپس جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز دیکھے کہا کہ سراکہ ایک وقت آئے گا کہ تجھے کسرہ کے کندن پہنائے جائیں گے تو وہ بڑا ایران ہوا اس نے کہا کہ وہ ایران والا کسرہ یعنی وہ ایران کا باشا تھا ایسی ہے جیسے آج آپ کسی کو کہیں کہ تمہیں پٹن کے پٹن کا ٹائی دوم چڑھاؤ پہنو گے یا دونلڈ ٹرمپ کی یا جو بائیڈن کی کرسی پہ تم بیٹھو گے تو وہ بڑی ایرانی کے بات لیکن وہ بڑا خوشی خوشی گیا کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تو وہی صحابہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا کہ اپرنٹلی بڑی بیسورہ سامانی کا عالم تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ اتنا یقین تھا کہ سراکہ کو کہا زیادہ دیر بھی نہیں لگی یعنی دو دہائیوں کے لگ بگ بھی وقت ہوگا بس اسی کے اندر اندر ہوگا تو ادھر بھی حالات تو ایسے ہی ہے نا سارے مولویوں کو کافر کہا اور اور ہاتھ بھی اولا نہیں ہے ایسے کہ مفتی تکی عثمانی دیوبند کا سب سے بڑا اس کو کہا ہے پھر وہ تارک جمیل تارک مسعود کو اتنا تقبور ہے اتنا مشہور ہوا ہے وہ اس کو کہا ہے تو لیکن کہا ہے تو ہے نا اس کو بھی کہا ہے پھر وہ پریلمیوں کا وہ ہے ان کے ساتھ پنگا پھر یہ جو ہیں کیا نام ادھر اسلامی والے ان کے ساتھ پنگا پھر جو پولیٹیشنز ہیں پولیٹیشنز ہیں ان کو کہا ہے سپا سابہ تو ختم ہوگی ہے بتا نہیں شاید ہے ابھی یا نہیں تو پولیٹیشنز ہیں امران خان کو کہا ہے آرمی چیز کو کہا ہے گھر میں بھی صورتحال یہ آپ کو بتا ہی ہے وہ سب کو بتا ہے بات تو ٹھیک ہے کہ توازیت نے بھی آپ کر دیا ہے فیملی بھی ٹوٹ گیا ہے تو سیچویشن تو ایسی ہے اگر اللہ تعالیٰ ہمارا ہمیں سپورٹ نا کر رہا ہو ہماری مسرت میں سب سے بڑی بات کہ کل قاسم بہی نے بھی اپنے چینل پر ڈال دیا کہ میرا مسرسی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کیا رہ گیا ہے تو اللہ ہی سنبھالنے والا ہے اللہ ہی چلا رہا ہے اگر اللہ نہ سنبھالنے والا ہو تو ہمارا کیا ہمیں تو جیسے آپ ہوتے ہیں کبھی کہ اکیلے جا رہے ہیں دو چار لوگ آپ کے پر پل پڑے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اللہ ہی نکالے تو نکالے اکیلہ بندہ کیا کر سکتا ہے تو یہاں پہ بھی ایسی اللہ تعالی نے دو چار دو سباب تو دیئے ہوئے لیکن یہ تو نہیں ہے کہ وہ کوئی ساتھی یا سپورٹ ہے وہ بھی میرے طرح مسکین ہی نہیں ہے سارے تو بس اللہ کا ہی آثر ہے اور قاسم بھئی کی بھی بات ٹھیک ہے ان کا واقعی مجھ سے کوئی اس طرح سے تعلق نہیں ہے ڈیریکٹ نہ نہ میں ان سے انسٹرکشن لیتا ہوں نہ میں ان سے کسی چیز میں مشروع کرتا ہوں بس اپنا پوئنٹ آف ویو ہے وہ بتاتا رہتا ہوں تو قاسم بھئی کی جو دعوت ہے وہ حق ہے میری سمجھ میں یہی آتی ہے اور جو اللہ تعالی کی توفیق سے بات ہوتی ہے وہ پرچا دیتا ہے لیکن باقی ساری جو ہے نا قاسم بھئی تو اللہ کی طرف سے حق بات بیان کرنے والے ہیں لیکن باقی جو سیچویشن ہے گھر والے مشتہ دار دوست ہے باب پھر یہ جتنے بڑے بڑے مافیاز ہیں وہ کسی نے ہاں ایک اور کومنٹ بھی کسی نے کیا ہوا تھا وہ جو نہیں ہے وہ شف شف والا بلا بڑا والا اس کے بارے میں کسی نے وہ میں نے بات کی تھی تو کسی نے کلپ بنا کے چلا دیا تو نیچے کسی نے کہا تھا ویس بھئی آپ نے بہت غلط لوگوں سے پنگا لے لیا ہے یہ آپ کا بھی سوفیر اپ ڈیٹ کر دیں گے جیسے مدنی کا کیا تھا تو بھئی حق بات تو کہنی ہے نا سوفیر تو اللہ ہی اپ ڈیٹ کرتا ہے اللہ جس کو ڈھیل نہ دے گا اللہ اگر ہمارے دشمنوں کو ہم پر ڈھیل نہ دے تو کوئی دشمن نقصان نہیں تو حق بات تو کرنی ہے باقی یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ شیئر بڑا اچھا ہے نا یاد آتا ہے نا کہ پتہ نہیں صحیح سے پڑھوں گا نہیں پڑھوں گا وہ وہ اس کو حضر کو یاد ہوگا اقبال کا نہیں ہے کسی اور کہہ کہ عرش عرش والے میری تو کی سلامت رکھنا فرش کے سارے خداوں سے علجوہ اٹھا ہوں تو اللہ تعالی تو بیگ دیں اللہ ہی مچا رہے ہیں جتنے یہ فرش کے خدا سے ویسے بھی فرش کے جتنے جھوٹے خدا بنے ہوئے ان سے ویسے بھی لڑنا چاہیے ان کے خلاف تو ویسے بھی بات ہونے چاہیے اور اللہ تعالی دیکھیں اللہ تعالی تو آپ کی مدد و نصرت کے لیے بیٹھا وا ہے یہ تو اللہ کی جنگ ہے ہماری جنگ نہیں ہے جو فرش کے خدا جھوٹے خدا بنے ہوئے ہیں یہ جتنے یہ شرکی تو غتم کرنا ہے کوئی مولوی خود کو پجوار ہے کوئی بینکر خود کو پجوار ہے کوئی سسٹم خود کو پجوار ہے کوئی جماعتیں خود کو پجوار رہی ہیں اور تو اور وہ جماعت اسلامی جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ساری جندگی میرا راہ ہے سیدھی سی بات ہے سراج الہق نے انکار کر دیا تو کافر ہو گیا میں نے کہا دیا کل کہ اب کیا ہو سکتا ہے تو اس پہ بھی کسی نے کہا تھا شجاوت دین شیخ کے بارے میں بھی لگتا ہے فتوہ آنے والا آئے گا کیوں نہیں آئے گا کیونکہ شجاوت دین شیخ نے بھی بقاعدہ انکار کیا ہمارے ساتھ دینوں سے بات کی تو بھئی جو مانے گا وہ حق پہ ہوگا جو نہیں مانے گا وہ کفر پہ ہوگا سیدھی سی بات ہے میں نے تو آپ کو شاید پتا ہے نہیں پتا ابھی وہ بیٹھے پبلش ہوئی ہیں میں نے تو اپنی فرسٹ بائیس کو بھی طلاق دے دی تھی تین چار دن پہلے اسی بات حق کو جو تصویم کرے گا وہ ہمارا ساتھی ہے نہیں تصویم کرے گا تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں دیں لَكُمْ دِينُكُمْ عَلِيَدِينَ تم اپنے راستے چلو ہم اپنے راستے چلو شرکیاں بات کر رہے ہیں تو بیٹھوں کے ویڈیوز وغیرہ پر ویڈیوز دار بھی تو اس میں توفید مطلب جو ویڈیو اس میں اکران خان کی ناکامی کی وجہ بتائی ہے کہ وہ کیوں ناکام ہوا اس کی ناکام ہونے کی وجہ کیوں تھی مطلب اتنا وہ ہونے کے باوجود سنسیر باقیوں کی نصفت سنسیر ہونے کے باوجود وہ ناکام کیوں ہوا تو اب اس کی جو وجہ تھی نا کہ وہ اس نے قبر پہ جا کے تعظیمی سجدہ جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ سجدہ نہیں ہے تعظیمی سجدہ ہے مطلب وقیدت تو یہ اس کی ناکامی کی وجہ ہے کہ اس نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے مطلب وہ وہاں گیا اور اس نے کہا کہ میں ان سے مدد شرک گیا تو اب لوگوں کے کمٹس آرہے مطلب میں کمٹس پڑھے ہیں تو نینٹی پرسنٹ لوگوں کے کمٹس آرہے ہیں مطلب کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا اور مطلب برا بلا کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط ہو حالانکہ اس ویڈیو میں پیغام جو ہے وہ توحید کا ہے جو پیغام حضرت ابراہیم کا تھا اور جو پیغام نبی فاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ وہ اس نے شرک کیا ہے صرف اللہ سے مانگنا چاہیے شرک لیکن اصل میں یہ بات پوائنٹ اس بات میں یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ توحید سے ہٹکے تو شخصیت پرستی کی طرف کوئی زیادہ ہوگی کہ وہ ان کو پسند ہے کیونکہ تو اس کے جیسے بس وہ اس کے خلاف اس کا کوئی غلط کام بھی ہے تو اس کو سپورٹ کرنا دیکھو وہ ایک تو شرک اس نے کیا پھر سارے لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا کہ وہ بھی اس کی حمایت کریں تو یعنی وہ سب بھی گناہ کر رہے ہیں شرک میں سپورٹ کر رہے ہیں تو ان سب کے گناہ کا وبال بھی اسی کے اوپر آئے گا تو یہی تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے اپنے مفادات کے لئے شرک کرتے رہے اور شرک کو ہی پھر جواز بناتے رہے اللہ کے کعبے کے اندر بت رکھنا یہ کیا ہے اللہ کے دین کو ہی شرک بنا دینا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ سمان نعوذ باللہ یعنی شرک اور بتوں کی پوجہ کو اللہ کا دین قرار دینا وہ بت اندر رکھتے تھے پھر اس کی حاج کرتے تھے اس کعبہ کا نعوذ باللہ دیکھو تو یہی تو ابھی سیچوئیشن بن چکی ہے ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں قرآن مجید میں ترمایا نا کہ یہ جو کعبے کے متولی جو ہیں یہ لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکتے ہیں تو ابھی بھی یہی معاملہ ہو چکا ہے کہ وہ وہاں پہ اللہ کے گھر کا حاج تو اپرنٹلی وہ کرنے دے رہے ہیں ایک تو اس کی کاؤسٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے دوسرا یہ کر دیا انہوں نے کہ اللہ کے نظام سے روکتے ہیں عبادت کی حد تک تو وہاں چل رہے ہیں حج لیکن اللہ کا نظام سے روکتے ہیں خلافت اور بادشاہ اپنی پوجہ کی طرف بلاتے ہیں نہ کہ اللہ تعالیٰ کی بات تو ابھی بھی اللہ کا دین ویسے بگڑ چکا ہے تو جیسے اللہ تعالیٰ نے کہ عربوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ تمہیں ایسے قتل کریں گے امام مہدی کے ساتھ ہی جیسے پہلے نہیں قتل کیا کسی نے میں حیران ہوتا تھا کہ یہ کیسے ہوگا کہ یہ مسلمان ہی ہے ابھی کیونکہ امام مہدی ظاہر ہو چکے ہیں تو یہ کیسے امام مہدی کی افواج کعبہ ان کو کیسے کریں گے جو خادمین حلمین حرمین الشریفین جو وہاں اجاز کے لوگ ہیں تو اب سمجھ میں آتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ والا کام شروع کروایا ہے یہ کفر والا جو مان لے گا وہ تو ٹھیک ہے حق پہ رہے گا جو نہیں مانے گا وہ تو کافر ہوتا جائے گا تو کافر کا معاملہ وہ کعبہ پہ جا کے قبضہ کر کے بیٹھ جائے تو تبکہ اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا اسی طرح ایسے ہی لوگ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عذاب کا معاملہ کہ عذاب آ رہا ہے اور وہ جا کے فلسطین میں سٹارٹ ہوا تو وہ بھی یہی سمجھ آتی ہے کہ پھر کیونکہ انہوں نے حق کو نہیں تسلیم کیا وہ تو وہ کافروں میں شمار ہو گئے اللہ تعالیٰ سب کو حق کی توفیق اطاف فرما اور ایمان کی موت اطاف فرما تو ہمیں ہدایت کی دعا کرنی چاہیے ان سب کے لیے جو بھی ابھی وہاں پہ ایمان پہ ہی ہوتا ہے اسلام پہ ہوتا ہے تو جو بالک ہو چکے اللہ ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت اطاف فرمائے اور پھر ان کی مقصر انسر کر دیں کہ کیونکہ ہم تو الحمدللہ محمد قاسم بن عبدالقریم کو احمد 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 دیں جو ان کا پیغام اکشیر کی خلافت تو کیونکہ نبی پاک کی آل میں صحیح ہے تو اب سوال یہ ہے اس کا انسر کرتے ہیں کہ نبی پاک ابھی اس دور میں ہوتے ہیں موجودہ دور میں تو وہ سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں اسلام کی سربلندی کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم محمد قاسم کو امام مہدی مانتے ہیں یہ بات بھی ٹھیک ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ محمد قاسم ہی امام مہدی ہوں گے ہم مانے یا نہ مانے اس سے فرق نہیں پرتا ہم تو مانتے ہیں لیکن ساری احمد کو ماننا چاہیے یہ تو وہ بات ہو گئی کہ جیسے کوئی کہے ہم اپنے فلانے پیر کو مجدد مانتے ہیں اپنے فلانے پیر کو ولی مانتے ہیں تو وہ ان کے ماننے سے ہے ہو یا نہ ہو وہ تو الگ بات ہے یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ محمد قاسم ہی امام مہدی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پیغام آ رہے ہیں تو ہمارے ماننا یا نہ ماننا وہ ساری امت کے اوپر فرض ہے صرف ہمارا نہیں ہے ساری امت کے پر فرض ہے تو باقی تمہاری بار بڑی صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو شرک کوئی ختم چاہتا تو ہماری جو اس وقت بھی گورنمنٹ ہے یا جتنے بھی عام مسلمان ہیں ان کو بھی اپنے اندر سے شرک کو ختم کرنا پڑے گا پھر جا کے بعد بنے گی تو امام مہدی کا بھی سب سے پہلے یہی پیغام ہے کہ شرک کو ختم کریں اس سے پہلے بھی جتنے اکثر لوگ کہتے بھی ہیں کہ بہت دعوے دار آئے سارے پنجاب سے ہی آتے ہیں سارے ایسے ہوتے ہیں سارے پاکستان سے ہی آتے ہیں جتنے بھی جھوٹے دعوے دار آئے ہیں ان میں سے کسی کو بھی یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ شرک کو ختم کرنے کی بات کرے تو ان کو یہ ضرورت پڑی کہ وہ خود کو امام مہدی کے اب محمد قاسم کہ یہ ہے کہ وہ خود کو کہتے ہیں کہ محمدی نہیں ہوں مجھے امام مہدی نہ کہو بلکہ میرے ساتھ بھی لا تعلقی کا اظہار کر دیا انہوں نے اس بات کے اوپر ان کو صرف یہ غرض ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسے ہی دیا گیا ہے کہ شرک اور اس کے اقسام کو ختم کرو بس اس پہ عمل کرو ان کو اس پہ نہیں ہے کہ مجھے امام مہدی مانو یا نہ مانو ہاں یہ ہے کہ باقی اللہ تعالیٰ ہم سے جو بات کلوار ہے ہم تو کرتے رہیں گے کہ ان کو امام مہدی ماننا بھی ضروری ہے لیکن ان کا جو اصل میسیج ہے وہ یہی ہے کہ شرک اور اس کے اقسام کو ختم کرو آج کل دنیا اس قدر شرک سے کفر سے بھر چکی ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی قاسم بھئی کو بھی خوابوں میں یہی بتایا گیا ہے اب ہمارے کرنسی نوٹس دیکھ لیں یہ گورنمنٹ کے ختم کرنے کی بات ہے اب ہم نی کرنسی نوٹ پھارنا شروع کر دیں گے اس کے اوپر سے یہ قیادی عظم کی تصویر ختم ہونی چاہیے اسی طرح جو مجسمیں لگے ہوئے ہیں ہر چوک چرائے پہ یہ ختم ہونے چاہیے بل بورڈز کے اوپر اتنی بڑی بڑی بلا ضرورت تصاویر لگی ہوئی ہوتی ہیں لڑکیوں کی لگیوں مردوں کی لگیوں کسی کی بھی جاندار کی تصویر وہ شرک ہے سب کو یہ تو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے پھر بھی کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں اندازہ کہ یہ صرف گناہ ہی نہیں ہے خالی لڑکی کی تصویر لگانا تو یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکیوں کی تصویر نہیں لگانی چاہیے وہ گناہ سمجھ کے کر رہے ہیں تو وہ بھی غلط ہے کہ پتہ بھی ہے گناہ ہے پھر بھی کر رہے ہیں اور عوام کو بھی پتہ ہے کہ یہ بڑی بڑی اورگنائزیشنز اور یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں پھر بھی عوام اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے ہیں اب یہ بھی ریلائز کرنے کی ضرورت ہے خالی تصویریں جو آج جیسے وہ سمجھتے ہیں ہوں لوگوں کو پتہ بھی یہ گناہ ہے یہ صرف گناہ ہے نہیں بلکہ شرک کی ایک قسم ہے اسی طرح ہر سرکاری ادارے میں ابھی سپریم کورٹ کا آن کیمرہ سیشن ہوا ہے وہاں پہ میں میں دیکھ رہا تھا کہ پیچھے قیادیظم کی تصویر لگی ہوئی ہے وہاں پہ اللہ کا دام ہونا چاہیے وہاں پہ اللہ لکھا ہونا چاہیے تھا اللہ نے ہمیں پاکستان دیا ہے محمد علی جناہ نے نہیں دیا محمد علی جناہ کو اللہ نے توفیق دی اس کے ہاتھ سے اللہ نے کام دیا لیکن ہم جیسے باقی ملکوں میں ہو رہے ہیں ہم بھی بلکل اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ دجالی نظام جو اسی کو فالو کرتے ہوئے ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے ہم بھی امریکہ بن جائیں گے یورپ بن جائیں گے کبھی بھی نہیں ہوں گے اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی جو حرکتیں کر کے وہ اپرنڈلی دنیاوی طور پہ کامیاب ہوئے ہیں آپ اگر وہ رستے ان رستوں پہ چلیں گے وہ حرکتیں کریں گے تو اب ناکام ہوں گے تاکہ روزہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بتایا گیا کہ آشورہ کا روزہ رکھتے ہیں بنی اسرائیل تو رسول اللہ نے بھی رسول اللہ نے بھی حکم دیا روزہ رکھنے کا لیکن ساتھ کہہ دیا کہ وہ ایک رکھتے ہیں ہم دو جوڑ کے رکھیں گے نومی اور دسویں دونوں کا رکھیں گے تاکہ ان سے مشابعت نہ ہو جائے ان سے تو الڑ چلنا ہے ہم نے اور ہم انہی رستوں پہ چل کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے یہ مجسمے بنانا بلا ضرورت تصاویر لگانا نوٹوں کے اوپر کرنسی نوٹ کے اوپر تصویر ہونا ہر سرکاری دارے میں تصویر لگانا اسلام آباد میں آپ انٹر ہوتے جائیں جیٹی روڈ والی سائٹ سے اتنا بڑا بڑا قادیعظم کا پورٹریٹ لگاوا ہے کتنا بڑا شرک کی ایک فارم ہے پھر یہ ہی نہیں اب تو ہماری فوج نے عجیب برکتیں شروع کرنی ہیں ایک آفیسر کے آفیس میں مجھے جانا ہوا پیتل کے وہ بنا کے مجسمیں ایک تو ٹیبلوں پر رکھے ہوئے پھر جتنی ہائٹ تھی نا اس کے آفیس کی تو ہائٹ کافی زیادہ تھی اتنے بڑے بڑے فریمز اور اس کے اوپر وہ جیسے وہ ایمبوسٹ قسم کی نا وہ جو ابریوی نہیں ہوتی تصویر ٹائپ کی جانداروں کی وہ تصویر ہیں گھوڑے اور پتہ نہیں کیا کیا شرک سے بھرا ہوا تھا وہ ایک وہ اتنا بڑا افسر بھی نہیں تھا گوئی میڈل رینج اس کا دفتر کا یہ حال تھا تو باقی جو آپ جی ایج کیو کے باہر دیکھ لیں وہاں پہ مجسمہ بنا کے ٹانگا ویس صدر کینٹ میں چلے جائیں پنڈی کینٹ میں چلے جائیں وہاں پہ فوجیوں کے مجسمے کھڑے کیے ہوئے ہیں پھر دیواروں کے اوپر فوجیوں کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں یہی دھرکتیں مشرقین نے مکہ بھی تو کرتے تھے اپنے پرانے لوگوں کو بزرگوں کو شہیدوں کو پوچھنے لگ گئے تھے نعوذ باللہ سمان نعوذ باللہ یہی دیکھتیں ہم بھی کر رہے ہیں تو ہمیں دیکھیں پہلے ایک بات تھی کہ شرک اور اس کی اقسام سے کوام نے ختم کرنا ہے وہ تو کسی کے کان پر جون نہیں رہ گی اس کے محمد قاسم کا پیغام آنے کے بعد عمران خان نے قبر کو جا کے سعیدہ کیا پھر اس کے بعد فوج اور یہ وہ کسی نے اس کے اوپر دھیان نہیں دیا کسی کے کان پر جون نہیں رہ گی اب یہ تھا کہ اگر اس پاک مان لیتے تو بڑا سموتلی سب کچھ ہو جاتا لیکن اب یہ ہے کہ شرک اور اس کی اقسام کو تو ختم کرنا ہی کرنا ہے لیکن اب ساری مولد جو ہے وہ ختم ہو چکی محمد قاسم کو مسنت پر بھی بٹھانا پڑے گا ان کی بیعت بھی کرنی پڑے گی ان کو امام مہدی ماننا بھی پڑے گا ان کو پریزیڈنٹ بھی بنانا پڑے گا سارے کام کرنے پڑیں گے شرک تو ختم کرنا ہی کرنا ہے لیکن امام مہدی کو فالو کرنا اللہ کے چننے ہوئے لیڈر کو خلیفت اللہ فی الارض کو خلیفہ بنانا بھی لازم ہے کیا امام بار بار میں یہی بات کہتا ہوں کیا آرمی چیف بہت کوئی نعوذ باللہ اپنے آپ کو بالہ تر سمجھتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے اس کے لئے نہیں ہے کہ اگر امام مہدی کو اللہ تعالی نے عام انسانوں میں سے اٹھا دیا تو آرمی چیف نہ مانے آرمی چیف کو بھی اس کو فالو کرنا ہے وہ بھی بیعت کرے جا کر محمد قاسم کی شرک کی ڈیفنیشن بتائی ہے یہ محمد قاسم کے مندر عام پہ آنے سے پہلے یہ شرک کی ڈیفنیشن کو یہ ہم نے کسی عالم کسی سکولر کسی مختی سے نہیں سنی پہلی بات یہ اور دوسری بات یہ کہ وہ عدیس بھی ہے میرے حیال سے اللہ کمی بے شماف کریں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تلی کے گھر میں جاتے ہیں تو وہاں سے کوئی جاندار کا خاکہ سا بنا ہوتا ہے تو وہ پھر وہاں سے نکل جاتا ہے پردے کے اوپر تصویر ہوتی ہے اندر نہیں لے کے جاتے اسی لئے تصاویر جو ہے یہ تو پوری دنیا بھری رہی ہے بہر کیا گھروں میں کیا یہ تو تصویر نہیں تصویریں ہر جگہ نہیں نہیں چاہلے تصاویر تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں داخل ہوئے تھے اسی لئے کہ تصاویر یہ بھی ساتھ فرمایا کہ رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے تو اس برن قبل بھی رحمت کے فرشتے نہیں آئے نہیں آرہے تو یہ جو محمد قاسم کا پیغام ایک طرف رکھیں جو علماء جو مدفتوں کارڈ جن تک یہ پیغام پہنچا ہے تو انہوں نے کیا یہ دیس نہیں پڑھی ہوگی نبی پاک کی علماء جن کو آپ کہتے ہیں نا وہ علماء نہیں ہیں وہ علماء سو ہیں اب میں کیا بات کروں میں تو تھگ گئے ان کا برا برا کہہ کہہ کہ نا کل بھی جب میں نے وہ جماعت اسلامی کے خلاف بنائی ویڈیو اتنا مجھے ہوا کہ مجھے یہ کیا کام کرنا پڑا ہے میں نے تو میری کیا اوقات ہے لیکن ایسی بچپن سے عادت ایسی ہے کہ کبھی اپنی ذاتی دشمنوں سے بھی بدلانی لیا کبھی لڑائی شرائی بھی سکول میں بچوں میں ہو جاتی تھی تو کبھی کبھار تو کیا ہوگا لیکن بس وہ رہتا ہی نہیں ہے اندر ریگریٹ وہ ایک دشمنی سی رہتی نہیں ہے تو ان لوگوں کو اتنا برا بلا کہنا پڑا ہے جن کو پوری امت فالو کرتی ہے تو ابھی جن کو آپ علماء کہہ رہے ہیں یار یہ یہ خزر کہتے ہیں کہ یہ علماء جو ہیں یہ ایسے امان نیرین انہیں دیس نہیں پڑے یہ شر نہیں پڑا تو یہ ان کو تو سیب دکھائیں نا کالپرسوں ایک جو بہت مشہور اللہ تعالی نے ان کو کیا ہے دو ہی لوگ سب سے زیادہ مشہور ہیں نا تمام سکولرز میں ایک تاریخ جمیل اور ایک تاریخ مسعود سب سے زیادہ یہی مشہور ہے نا تو اللہ نے ان کو عزت دی بھی ہے تو یہ ذرا دکھائیں تاریخ مسعود نے کالپرسوں کیا کہا سنے دکھائیں جی ان کو تو سیب تو اس لیے ہمیں اس ٹرپک کو ختم کر دینا چاہیے اس سنس میں کہ اس سنس میں ختم کر دینا چاہیے کہ جو دعوے کر رہے ہیں نا کال آرہے ہیں پرسوں آرہے ہیں فلانسن میں آرہے ہیں اس سنس میں اس ٹرپک کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے ہاں جتنا احادیث میں ہے اس کو بیان کرنا چاہیے اور جو لوگ بھی خلاف سنت ہوتے ہیں وہ تو حضرت مہدی ہوئی نہیں سکتے آج تو مہدی ہونے کا دعویٰ ایسے پاگل فضول قسم کے لوگ کر رہے ہیں جو انسان ہونے کا دعویٰ کرنے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم انسان کے بچے بھی ہیں کہ نہیں سن لیا ہوگا جو لوگ آن لائن دیکھیں گے انہوں نے بھی کہ کیسے بک رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آج کل تو ایسے ایسے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ امام مہدی ہے یا میں امام مہدی ہوں ایسے الفاظ اس نے کہیں کہ وہ انسان ہونے کا دعویٰ بھی کرے تو امام مہدی تجور کی بات انسان انہیں کا دعویٰ کرے تو بھی ہم نہ مانے نعوذ باللہ یہ حرکت اس کی سنیں اور اشارہ کس کی طرف ہے ٹھیک ہے نام تو نہیں لیتا اتنی جررت تو نہیں ہے اس کو پتا ہے وہ جیسے آتا ہے اس میں قرآن میں آتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہل کتاب جو ہیں یہ آپ کو ایسے یہود دون نصارہ یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں ان کو پتا ہے آپ ہی آخری نبی ہیں لیکن یہ مانتے نہیں ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے یہ نام لیں گے تو ان کو پتا ہے کہ اللہ کا کہر کا شکار یہ نام لیے بغیر کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوں گے اب انہوں نے اس بندے نے وہ بات کی ہے کہ آپ سنیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اِنَّ شَرَّ دَوَابِ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ قَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اب یہ تو یہ کہہ رہا ہے اللہ نے جنہوں کا امام مہدی بنایا یہ ان کو انسان ہی نہیں سمجھ رہا اور اللہ کا جواب سننے قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ ہیں جو کفر کرتے ہیں تو تم دیکھ لو تمہیں اللہ تعالیٰ نے کس کٹیگری میں ڈالا ہے مفتی طارق مسعود اور خالی تم نہیں اس میں شامل تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ کائنات کا نظام نہیں چلا رہا ایک پتہ بھی نہیں ہرتا جب تک اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ہو تم کیا سمجھ رہے ہو تم کچھ بھی بکتے رہو گے اللہ تعالیٰ تو پوچھنے والا نہیں ہے وہ جب مفتی مہنک ہے آج اندر کی بات کی سننے پھر مفتی مہنک ہے اس نے محمد قاسم کی شان میں گستاخی کی امام مہدی کی شان میں اب مزاک اڑایا تو آج تک تو ہم نے بتایا نہیں لیکن اب سننے کہ قاسم بھئی کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا آ کے خود کلام فرمایا مفتی مہنک کے بارے میں فرمایا کہ یہ پلیت ہے ناپاک ہے یا پلیت ہے اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اس کے کپڑے ناپاک یا پلیت ہیں کیا توصیر کیا الفاظ ہیں کہ اس کے کپڑوں سے بھی اگر کوئی چیز چھو جائے تو وہ بھی ناپاک یا پلیت ہو جاتی ہے تو یہ کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان نمل مشرکون نا جا سن کہ مشرک جو اس دور کے بتوں کو پوجھنے والے تھے وہ ناپاک تھے آج کے دور میں اس کا مطلب ہے یہ بھی تو کوئی شرک کر رہے ہیں نا کوئی عظیم شرک میں پڑے ہوئے ہیں تب ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے ناپاک قرار دیا ہے اور کس موقع پر قرار دیا ہے جس موقع پر انہوں نے امام مہدی کی شان میں گستاخی کی ہے تو مفتی طارق مسعود اپنا حال بھی دیکھ لو اور جو تم نے الفاظ کہا ہے نا اللہ تمہارے اوپر ہی واپس لوٹائے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جانوروں میں شامل کرے بدترین جانوروں میں اور آخرت میں بھی تو یہ آپ ان کو جن کو علماء کہہ رہے ہیں یہ حال ہے ان کا یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو دین سمجھائیں کہ اصل حال ان کا یہ اپنے آپ کو دین کا ٹھیکے دار سمجھتے ہیں یہ اصل حال ان کا یہ ہے کہ حق ان کے سامنے آتا ہے تو اس کو اس طرح سرعام جھٹلا دیتے ہیں اور نہ صرف جھٹلا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بلکل مزاق اڑا رہے ہیں ایسے حکارت کی الفاظ استعمال کر رہے ہیں ان کا تو اللہ تعالیٰ تو ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنائے آخرت میں بھی بنائے تو ان کو شرکی دیفینیشن یہ آپ سمجھائیں گے ان سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں انہوں نے تو دہرہ ڈالا ہوئے ساری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی انہوں نے اپنے نام لی بھی ہے ٹھیکہ اٹھایا ہوئے انہوں نے خود سے اور اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں اپنی پوجہ کے لئے استعمال کر رہے ہیں مشہوری کے لئے اور امام مہدی ان کو کبھی نہیں پتا تھا کہ امام مہدی نہیں آنا ہے ان کو نہیں پتا تھا یہ کتنے سال سے تبلیح کر رہا ہے اب امام مہدی کے سرچ شروع ہوئی ہے تو اس کے سارے چینل اٹھا کے دیکھ لیں امام مہدی امام مہدی ساری ویڈیو جس نے وہ ڈالی ہوئی ہیں ویوز کے لئے اور پیسے کے چکر میں اس کو امام مہدی یاد آگئے ہیں پہلے اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ امام مہدی نہیں آنا ہے اور پڑے بغیر سٹڈی کیے بغیر اس لئے کہ تمہارے نام کے پیچھے مفتی لگا ہوئے تم کچھ بھی بکتے رہو گے کبھی بکتا ہے کہ وہ یاجوج ماجوج کو عزت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے کبھی بکتا ہے کہ عزت عیسیٰ علیہ السلام جب تک نہیں آجاتے امام مہدی کا سوچو بھی نہ کیا کیا بکواس جو بھی کرتا رہتا ہے یہ تو ان سے تو آپ بالکل ایکسپیکٹ نہ کریں جب تک اللہ تعالیٰ نے مجددین اللہ تعالیٰ مجددین کو بھیجتا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتا رہا ہے علامہ اقبال سے کام لیا یہ ان کو کافر قرار دیتے رہے سید مدودی سے کام لیا یہ ان کو کافر قرار دیتے رہے ڈاکٹر اسرارہ مجھ سے قرار دیا یہ ان کو فتنہ قرار دیتے رہے اب اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کو عام لوگوں میں سے بھیجیا ہے کلین شیف کروا کے بھیجیا ہے پینٹ شیٹ پناہ کے بھیجیا ہے کہ یہ لوگ یہ کہاں سے پتنا اڑ گیا جو علماء دیوبند تھے حضرت قسم نانوتوی رحمت اللہ عنہ ورحمت اللہ عنہ وہ بھی مجددین ہی تو تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے تجدید کا کام ان سے پہلے لیا علامہ اقبال اور باقی لوگوں سے پہلے لیا تو ان مجددین کے فالورز اس قدر بگڑ گئے کہ انہوں نے خود کو دین کا ٹھیکہ دار سماعی لیا اور باقی سارے مجددین کوئی ٹھکرانا شروع کردیا جیسے بنی اسرائیل کا حال ہے کہ جب بھی کوئی نیا نبی یا رسول آتا تھا تو اس کو جھٹلاتے تھے کسی کو قتل کر دیتے تھے اور حالانکہ خود کو کہتے تھے انبیاء کے وارث خود کو سبز افضل کہتے تھے تو اللہ تعالی نے پھر وباؤ بھی غزب بھی من اللہ کر دیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پہلے انی فضلتکم علی العالمین نہیں تھے پہلے وہ تھے سبز افضل لیکن کرتوتوں کی وجہ سے باقی انبیاء کو جھٹلانے کے وجہ سے وباؤ بھی غزب بھی من اللہ ہو گئے یہی حال ان مولیوں کا بھی ہے کہ یہ پہلے جو تھے نا ان کے بڑے وہ مجددین ہی تھے لیکن آگے ان کے فالورز جو ہیں انہوں نے ان کی جو جیسے وہ کوئی نیک بندہ مار جاتا ہے نا تو پیر بنا کے اس کو تو اس کی قبر کو پوجھنے لگ جاتے ہیں اور اس کروانے لگ جاتے ہیں وہ والا شر کرتے ہیں تو یہ والا یہ والا شر کرتے ہیں کہ ان کے مجددین گزر گئے ان کی کتابوں کو لے کے ان کے نالج کو لے کے علم کو لے کے اپنے اوپر لگا کے اپنے آپ کو وہ بنا کے بٹھا کے سامنے خود کو دین کا ٹھکے دار بنا کے دین کو غلط استعمال کر کے اپنے ولا تشترو بھی آیا تھی زمانا قلیرہ اپنے دنیا کے فائدے کے لئے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بیچتے ہیں اچھا میں تھی ساتھ ایک اور سوال ہے کہ جیسے شروع سے مطلب جب بھی حق حق ہے نا اللہ کا حق جو بھی دور ہو نا جیسے آپ حضرت ابراہیم کا دور دیکھ لیں اور حضرت عیسیٰ کا دیکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ لیں جو میں خود ایکسپیئنس کر رہا ہوں امام مادی کا تو اس میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ حق جب بیان کیا جا رہا ہوتا ہے یا حق جب آتا ہے تو اس کی اتنی مخالفت کیوں ہوتی ہے مطلب اختریت مخالفت ہوتی ہے لوگوں کی اس کے مخالف ہوتے ہیں تو اثر کیوں ہوتا ہے حالانکہ ایک طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں مطلب کہ کوئی ہو جو ہمیں صلی اللہ راستے پر چلائے یا مطلب وہ ایک حق سچ کی تلاش تو سوچ تو انسان کی ہوتی ہے تو مطلب اختریت مخالف کیوں ہوتی ہے کیوں کا جواب اب میں کیا دوں لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنائی ایسے انہو کان ظلوم ان جہولہ کہ یہ ظالم ہے جاہل ہے اللہ تعالیٰ کہیں جسے جگہ فرما رہے ہیں ارجولہ کہ یہ بہت جلدباز ہے کسی جگہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت کمیاں کتائیاں رکھی ہیں شارٹ کمینگ رکھی ہیں والا صحیح ہے وہ کرشی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں والا صحیح نال انسان اللہ پی خسر زیادہ تر ہے انسان خسارے میں اللہ اللہ دین آمن و آمن و صالحات سوائے اس کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرید بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے بھی کئی دفعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصلاح کرنے والا آتا ہی ہے کہ جب ایکسٹریم گمراہی ہو چکی ہوتی ہے جب اللہ کی طرف سے اصلاح والا آج ہے بندہ بغیر تحقیق پر اضمات اب ہم لوگ تو تحقیق کرنے بیٹھے ہیں جتنے بھی بڑے محضر جو بھی ہیں کل پر سواب کی تحقیق کرنے والا آج ہے میں ان کی بات میں بڑا حیران کیوں پریشان کس ہے؟ وہ مولانا صاحب کیا تجانی فاروق التجانی ان کی میں ایک بات بڑا ہوگا ہوں کہ انہوں نے بڑی چیز دیتے ہیں اگر میرا ان سے بکار ہونا ایک سوال کروں میں تو اللہ سے مانگ کے آیا ہوں اللہ سے مانگ کے آیا ہوں حق کیا ہے اور مجھے اللہ نے حق میں چلایا آپ کتابوں سے دیکھتے ہو میں تو ان سے اس لئے ہی مزارش کروں گا ایک دفعہ یا سو دفعہ ہم لوگ خوش قسمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ٹھیک ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ دو رکات مال نفل پڑو اللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آجا ہاں بس اللہ تعالیٰ تفیق دینے والا ہے جس کے اندر تکبر اتنا جس کے اندر اتنا تکبر ہو تو وہ کیسے کرے گا اس نے تو اس نے تو سیدھا سیدھا نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ کی شان میں اور رسول اللہ کی شان میں ایسے الفاظ استعمال کر دیئے کہ میں وہ مینشن میں نہیں کرنا چاہتا وہ اس کا ذکر بھی کرتے ہیں تو میرا دل خراب ہوتا ہے تو ایسے لوگ جو دین کے ٹھیک دار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے تو آپ کیا اچھ پر کرتے ہیں جب بھی بات کر رہے ہیں ایک بھائی کا کال آئی جب بات ہوئی تو جب بات آتی تھی دور کا شمال پڑھ کے اللہ سے ہم دعا کریں تو یہاں پہ آکے وہ مور جاتے تھی واپس وہ بات کو ادھر ادھر کر دیتے تھی کہ کہیں حق ہے ماننا ہی نہ پڑھ جائے اللہ سے ماننا ہی نہ پڑھ جائے یہ سمجھ نہ آجے ہمیں سمجھ نہ آجے وہ اپنی دلیل کو ہی رگڑ رہی تھے ہاں وہ ساتھ ساتھ بحث بھی پوری کرتے ہیں اور بحث کے بعد پھر لوگ یہ کہہ رہے ہیں لوگ ہم نے چن تنے لوگوں سے پوچھا وہ لوگ لوگوں کے پاس حدایت تھوڑی ہے حدایت تو اللہ کے پاس ہے نا ہم اللہ سے مانگیں تو ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ یہ بات جب تصیبہ اکدت ہے تو وہ بات سے پھر کم آگے پر دوسری طرح یاد میں نے اتنے لوگوں سے پوچھا ہے وہ لوگ ساتھ یہ کہتے ہیں تو اللہ سے پوچھ لو بھئی تمہیں ایک دفاع اللہ سے پوچھ لے نا اللہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے ہر وقت ہمارے ساتھ ہے میں نے بھی جب آپ کی ویڈیو رہی تھی تو مجھے بھی پتا چلا تھا اس بارے میں کہ کہ پہلے تو میں نے اس کو تحقیق پہلے میں نے اس کو کو نہیں چاہتا تو دنائی بھی نہیں کہنا کہ میں نے کہا ہو بھی سکتا ہے نہیں پوچبل اپوزبل بھی ان کو سکتا ہے تو پھر میں مضابطہ آپ کی ویڈیو سے بہت زیادہ سہمت ہوا تو اس سے زیادہ میں نے تحقیق بھی کری تحقیق کر کے پھر یہ ہوا کہ جب تک ان چیز جب تک ان چیز کو فالو کرنے سے پہلے ہم کی تحقیق نہیں کر لے تو جب تک ہمیں پتا ہے کہ چلے گا کہ اکھائے بھی گئے نہیں ہیں ہمارے پاس پھر اللہ تعالیٰ سے میں نے دھو رکعت پڑھ کے زعاں مانگی کہ اللہ تعالیٰ میں شامل پرواہ اگر یہ واقع ہے پھر میں نے یہ بھی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خواب دیکھا ہے پاسو مرتبہ خواب میں آیا ہے پاسو مرتبہ خواب میں آیا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ دکھتا ہے کہ میرے دل کو کھول دے تو یہ دعا مانگنے میں ہمیں کیا ہر اشکار چیزتی ہے اگر پرکرہ ہے بھی ہاں کیا ہر جائے دعا مانگنے میں صحیح بات ہے تو حقیقت وہ مانگنے کی بات سے مجھے یاد آیا ہے کہ آپ نے وہ بتایا تھا جب آپ کاسم بھائی پیسے آپ نے جب نماز پڑھی تو آپ وہ شیر کر رہے تھے تو آپ کو شیر کر دیں گے وہ کیا اکسلینس کیا تھا آپ کا میرا بڑا دبردفت ایک سپیننس کا میں جب جہاں سے کیا ہوں نہیں آپ میرے ذہن میں ایک سوال تھا بڑا دبردفت سوال تھا اچھا وہ سوال صرف میں نے محسین بھائی سے شیر کیا تھا محسین سے میں نے اگر محسین بھائی کیا محسین بھائی کیا محسین بھائی کیا سوال بتا رہا نہیں جاتے کیا نماز ہو سکتے ہیں تو محسین بھائی نے کہا آپ اللہ سے بتا کریں اللہ سے مانگیں میں جب چلا کہ ملقات ہوگی اچھا بڑا مزہ آیا جب ملقات ہوگی سارے ماں نماز کا ٹائم ہوگیا ہوا ہے تو آپ یقین مانیں گے آپ کہ میں نے میرے بسات کے زندگی میں کبھی ایک سارے ہوا حکامت میں نے دی حکامت کے دوران مجھے وہ محسوس ہوا کہ جو شاید کوئی ہی ہو جائے میرا دل جنسا نا جب بھولی کرتا اور جب میرے سوال اچھا ملقات کے بعد میں سوال بھولا ہوا تھا اللہ نے مجھے اسی تمہوئے تو نے یہ سوال کیا تھا اللہ نے مجھے جواب دیا اور پھر میں روز زاروں گتار رونے لگیا تو مجھے اسی تیم سے پتا رہا کہ نہیں اصل امام مبارا یہ تو مجھے اپنے سوال کو خود بخود خود بخود جواب بل کیا تو آپ نے کیا سوال کیا تھا کہ جب باشرہ نہ ہو تو جماعت کیسے ہوگی یہ سوال تھا میرے ذہن میں تھا میں نے کیا نہیں صرف محسن کی چیچا مجھے کرنا چاہیے یا نہیں محسن میں خاموش ہو گیا مہینہ پہلے لے میں بھول گیا جس طب جماعت کھڑی اکامت کرانے لگا اس طب میرے ذہن میں ایک دم سوال کیا اور مطلب میری پوزیشن کیا ہو جل ڈڑا کر رہا تھا سیسی میں پوزیشن بھول ہوں تک اللہ نے مجھے دکھاتیا جو میرے سوال ذہن میں کہا اللہ نے موقع پہ بتا دیا کہ اللہ کا یہ معاملہ اس طرح نہیں اس طرح ہے اصل میں تو وہ جو لوگ ہیں جو خود کو باشرہ کہتے ہیں پگڑی باندھ کے داڑی رکھ لیتے ہیں وہ امامت کے قابل نہیں ہیں امام کون ہوتا ہے امام وہ ہوتا ہے جس کو اللہ پوائنٹ کرے امام وہ ہے نماز وہ پڑھائے گا جس کو اللہ نے پوائنٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پوائنٹ کیا وہ نماز پڑھاتے تھے رسول اللہ نے ابو بکر کو پوائنٹ کیا تو وہ نماز پڑھاتے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالی نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کی امامت یا گورنرز بنائے تو وہ امامت کرواتے تھے اگر اس کے اندر کوئی کمی کتائی ہے یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں مثال کے طور پر اگر نماز میں کوئی غلطی امام سے ہو گئی تو سب کی نماز نہیں ہوگی لیکن اگر امام نماز پڑھا رہا ہے اور آپ سے کوئی غلطی ہوگی تو آپ کی نماز ہو جائے گی اسی طرح اگر امام یہ پچھلے دن بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا یہ امام امامت انہوں نے کروائی امیر بھئی نے تو ہم نے یہی کہا کے نہیں آپ نے نہیں کرانی تھی ان کو زیادہ قرآن آتا ہے تو صیف سے ان کی قرآن بھی اچھی ہے لیکن کیونکہ ذمہ دار وہ ہیں تو اس لیے وہ جماعت کرائے گا کیونکہ جب کوئی بھی چیز ہے تو وہ جب اس کے ذمہ ہیں تو وہ امامت بھی کرائے گا تو امام کو ڈسپلن میں آپ نے فالو کرنا ہے جیسے آپ نے جنگ میں فالو کرنا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہونا اگر آپ اس سے پہلے رکوع میں چلے جائیں گے اس سے پہلے کھڑے ہو جائیں گے تو وہ گناہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع فرماتے تھے تو بے شک ان کو نماز قرآن بھی زیادہ آتا ہو داری بھی ان کی بڑی ہے لیکن کیونکہ ذمہ دار لیڈرشپ کسی کے ذمہ ہوئی بھی ہے تو امامت وہ ہی کرائے گا کیونکہ اس کو فالو کرنا ہے بعد میں بھی باقی معاملات میں بھی اس کو فالو کرنا ہے تو یہ ان سے ڈسکشن ہوئی تو ہم نے تو اپنے طور پر جو اللہ نے سمجھ دیا اس کے مطابق کی تھی تو رات کو عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں پھر سمجھائی وہ پوری بات کے مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ ایبن اگر امام کی قبلہ کی ڈریکشن میں بھی فارق ہے وہ بھی غلط ہے پھر بھی آپ اپنی قبلہ کی ڈریکشن ٹھیک رکھیں گے لیکن امامت پھر بھی وہ ہی کرائے گا جس کو ذمہ دار بنایا گیا اللہ عالم تو سب کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جلدی وہ واقع ہے جب ہم دیکھیں گے کہ محمدی کو اللہ تعالیٰ امامت کی منصب پر بھی بٹھائے گا اور پھر وہ جو مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار ہے وہ دوبارہ آئے گا نہ صرف دوبارہ آئے گا بلکہ ایسا آئے گا کہ جیسا اس سے پہلے کبھی بھی نہیں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا زمین کے مشارق اور مغارب مجھے لپیٹ کر دکھا دئیے گئے اور میں نے ان سب جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا دین اسلام پھیلتے ہوئے دیکھا پھر فرمایا کہ ہر کچھے اور پکے گھر میں زمین کے اللہ کا دین داخل ہوگا اور جو محبت سے مان لے گا تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو نہیں محبت سے مانے گا اس کو بھی منوایا جائے گا جو زبردستی مانے گا اس کو اس طریقے سے منوایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ جن میں ہم جس کو بھی اللہ تعالیٰ زدگی دے اللہ تعالیٰ ان کو وہ وقت بھی دکھائے اور رہل حق میں رکھے استقامت دے تو باقی میرا تو کوئی ارادہ نہیں ہے ماں تک جانے کا اور کرتود بھی میرے ایسے نہیں ہیں تو امید تو ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جلد شہادت مصیب فرما دے تو میرے لئے دعا کرتے رہے نا ابل اکبار میں السلام علیکم